ناظرین آپ نے دیکھا کل خان صاحب نے منارے پاکستان پہ ایک بڑا جلسہ کیا جلسے میں بہت ساری جلسے سے پہلے بہت سارے مراحل سے گزر کر یہ جلسہ اپنی جلسہ گاہ تک پہنچا جس میں آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی اوپر کیسز زمان پارک پہ حملہ دیواریں گرانا اس کے علاوہ ہر قسم کی کنٹینر لگا کے رکاوٹیں ڈالنا لوگوں کو گھروں سے اٹھانا کارکنوں کو کارکنان کے لیڈرز کو ایم این ایس کو ایم پی ایس کو فرم ایم این ای ایم پی ایس کو اور جو بھی طریقہ انصاف کے کارکنان ہیں ان کو حراسہ کرنا اور ان کو بڑے پیمانے پہ اٹھانا خان صاحب آئے کافی لمبی انہوں نے تقریر کی تقریر کے اندر انہوں نے دو چار امپورٹن سوال اٹھائے سب سے اہم سوال تو انہوں نے یہ اٹھایا انہوں نے کہا اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر کاٹا لگا دیا گیا ہے مجھ پر کاٹا لگا دیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر کاٹا لگا دیا گیا ہے تو پھر عوام کے منڈیٹ آئین دستور پاکستان پاکستان کا ووٹ پر انگوٹھے لگانے کا کیا مقصد ہے کون کس پر کیوں اور کب کاٹا لگاتا ہے یہ کاٹے لگانے کا مقصد کیا ہے اور یہ کب ختم ہوگا یہی سوال آج جوابا مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اٹھائے اور ان کے بھی جواب جو ہیں اگر اس طرازوں میں دیکھا جائے تو خان صاحب کی باتیں بالکل صحیح نظر آتی ہیں حکومت چلنے دیتے پیچھے نہ ہٹتے وار نہ کرتے ووٹ آف تو کانفیڈنس نہ کرتے مولکہ یہ حالات نہ ہوتے اگر خان صاحب ناکام ہو رہے تھے لوگ ووٹ سے ریجیکٹ کر دیتے دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ میں بھی کچھ ایسا ہی کھیل ہوا لیکن حالات مختلف تھے آج بڑی خبر میں مریم نواز شریف صاحبہ نے خان صاحب کی باتوں کے حوالے سے اپنے جواب نے یہ کہا یہ ہیں گلے یہ ہیں شکوے آج کی سیاست جو بالکل دشمنی کی نہج پر پہنچ چکی ہے اور دونوں طرف سے بات چیت کے لیے کوئی لچک نظر نہیں آ رہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے تو اسا قوم نکل کھڑی گی وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو یار یا ادلا تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے